چار سال کا بھیجی تھیلسیمیا سے پیڑت ہے آپ کی چھوٹی سی مدد بھی اس کے زندگی میں بڑا بدلہ بلا سکتی ہے یہ بچہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑے گا ساتھ ہی اس کے ممی پاپا بھی ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے لیکن پہلے دیکھئے انوراگوپا دھائی کی یہ رپورٹ یہ چار سال کا بچہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے آپ کی مدد سے اس کی زندگی سبر سکتی ہے اس کی رکشہ کرنے کے لیے جیون بچانے کے لیے بیس لاکھ روپے کی بہت آواز سکتا ہے سوی سے نمیدھن ہے جو جیسی مدد کر سکے چاہے وہ عام ادمی ہو چاہے لکپتی کرو روپتی جو بھی ہو جیسے بھی مدد کر سکتا ہے ہماری مدد کرو ہمارے بچے کو بچا لیجئے جندگی بھار ہم آپ سب کا احسان مانیں گے ماں روتی روتی معصوم کے لیے بیس لاکھ روپے کی مدد کی اپیل کر رہی ہے اور یہ بچہ مو جھکائے ماں کے آنچل سے سمٹا جا رہا ہے مدد پردیش کے منڈلا زلے کے نیواز قسمے میں رہنے والا چار سال اور آٹھ مہینے کا بھی جیت جین دراصل خود نہیں جانتا کہ وہ کتنی گمبیر بیماری سے جوج رہا ہے لیکن ممی پاپا یہ جانتے ہیں اس لیے درد سے کلیجہ پھڑ جاتا ہے مجھ کو ہر وائنہ کھون چڑھتا ہے مجھ کو ملتا نہیں ہے بہت دارت ہوتا ہے پیلیش ہماری مدد کرو یہ بچہ ٹھیلے سیما سے پیڑی تھے دیکھنے میں یہ بچہ آم بچوں جیسا ہی ہے ویسی ہی شرار دی کرتا ہے لیکن اسپطال کا نام سن کر ڈر جاتا ہے ابھی جیت بہت بیمار رہتا تھا سال دوہزار نو میں اس کے پریبار والوں کو پتا چلا کہ اسے تھلیسیمیا ہے سال دوہزار نو کو پسٹی ہو پائی تھی کہ اس کو تھلیسیمیا رو گا اور اسے ہر مہینے کھون چلانا پڑے گا اس کے پہلے ہم نے اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا کوئی جانکاری نہیں تھی ہر مہینے اس پر تین سے چار ہزار روپے کا کھار چاہتا جبکہ اس کے پتا کی چائے ناشتے کے دکان سے کل اتنی ہی آمدنی ہوتی ہے ایسے میں بچے کا یہ علاج پریبار کے لیے چھنوٹی بن گیا ہے پریشانی تو یہ بھی ہے کہ اس پر بھی ابھی جیت کو کوئی راحت نہیں ہے چار سال سے میں اس کو کھون چڑھا رہا ہوں اگیانتہ کے کار میں نے جس نے جہاں بتایا جو بھی بتایا کہ بھئیہ ادھر چلے جاؤ یہاں سے ٹھیک ہو جائے گا ہومی پیتھی میں ٹھیک ہو جائے گا یونانی میں ٹھیک ہو جائے گا ہائروی دیکھ میں ٹھیک ہو جائے گا سب قسم کی دبائیاں میں اس کو کرا چکا ہوں اور جہاں بھی جو بھی جھڑا فکی ہوتی ہے جو بھی دیوی دیوالے درباجے ہیں ہسنے اور مستی کرنے کے عمر میں اس بچے کو لگاتا اسپتالوں کے بلڈ بینک کے چکر کٹنے پڑتے ہیں تو سوچئے ان کا اور پریوار کا کیا حال ہوتا ہوگا سوکتا چہرہ لگاتا بیمار رہتا بچہ اس کا گھٹتا وزن لیکن ایک راستہ ہے جس سے بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگدم ٹھیک ہو جکتا ہے لیکن اس کے لیے اسے آپ کی مدد چاہیے اور اس بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تھلیسیمکس انڈیا کے وائس پریسیڈن ڈاکٹر گاؤتم بوس اور تھلیسیمیا سپر سپیشلس ڈاکٹر وی کے کھانا آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے سر ہم اسے بات کریں لیکن پہلے آپ کو آپ دیکھئے آپ کی مدد سے کیسے سور سکتی ہے بیجیت کے زندگی یہ بچہ ہم بچوں کے دھرہ ہی اپنا بچپن جی سکتا ہے اس بچے کے علاج کے راستہ ڈھونڈیا گیا ہے تمام جانچوں کے بعد اس بچے کے بون میرو ٹرانسپرانٹ کی سلاح ڈاکٹروں نے دھی ہے اچھی بات ہی ہے کہ بون میرو کی دکت بھی دور ہو چکی ہے ابھیجیت کا بون میرو اس کی بڑی بہن انپما سے مل جائے گا لیکن سب سے بڑی دکت ابھی واقعی ہے علاج میں تقریباً 20 لاکھ کا خرچائے گا اور مہینے کا 5000 کمانے والے امیجین کے لیے پیسے جھٹانا سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے ابھیجیت کے پیتا مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کے پاس بھی مدد مانگنے گئے تھے لیکن صرف مدد کا بھروسہ مل سکا مجھے جانکاری لگی تھی کہ سی ایم صاحب سے ملکات ہوگی اور میرا میٹر سالب ہو جائے گا تو وہاں پر لائن لگا کر جب میں میسٹر خان سا بیٹھتے ہیں جہاں تک ان کا نام احمار خان ہے اور ایمار خان ساپ سے میری بات چیت ہوئی میں نے انہوں نے فائل دی پورا میٹر سمجھایا تو خان ساپ نے مجھے کہا کہ ابھی آچار سانیتہ کا ٹائم چل رہا ہے ابھی یہ نہیں ہو پائے گا آپ چناؤں کے بعد سمپرک کریں جی جی بتایا تھا میں نے کہ ساپ بچے کو اگر پانچ سال کے پہلے اگر اپنا آپریشن کرا لیتے ہیں تو 75% سکسیز ریٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ پریشان نہیں ہوئی ہے اور چناؤں کے بعد آپ سمپرک کریں تھیلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں جم سے ہی موجود رہتی ہے تین مہینے کی عمر کے بعد ہی اس کی پہچان ہوتی ہے اس میں بچے کے شریر میں خون کی بھاری کمی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے بار بار باہری خون کی ضرورت پڑتی ہے خون کی کمی سے ہیومگلومن نہیں بن پاتا ہے ایسی ہی مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے چار سال کا یہ بچہ اس پورے پریوار کی خوشیاں آپ لوگ چاہیں تو واپس مل سکتی ہیں یہ پورا پریوار ہستہ کھلتا نظر آ سکتا ہے اس بچے کے ایک آپریشن کے بعد کمیرمن راجی صاحب کے ساتھ انراغوپاد ہے اینجی ٹی وی پوپاک